آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ کے نو مہینے کا پیریڈ پورا ہو رہا ہے نو مہینے کے بعد حضرت آمنہ خاتون کے بچہ تشریف لانے والا ہے اتنے میں حضرت آمنہ خاتون کیا ملاحظہ کرتی ہے کہ چند عورتیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ایک عورت نے کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو حضرت آمنہ نے کہا کیا ہی نہ کیا چاہتی ہو کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو تمہارے پیٹ سے جو بچہ آنے والا ہے وہ نبیوں کا امام آنے والا ہے حضرت آمنہ نے کہا what is your name تمہارا نام کیا ہے اس عورت نے کہا میرا نام حضرت حبہ ہے سبحان اللہ اب دوسری عورت بول نہیں ہے اے آمنہ تمہیں مبارک ہو تم رسولوں کے امام کی ماں بننے والی ہو حضرت آمنہ میرے رسول کی ماں نے فرمایا اے عورت تمہارا نام کیا ہے اس عورت نے کہا میرا نام مریم بنت عمران ہے سبحان اللہ میں عیسیٰ پیغمبر کی ماں ہوں اب دیسری عورت نے کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو تمہاری گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ تاجدارے کائنات آنے والا ہے رسولوں کا امام آنے والا ہے حضرت آمنہ خاتون نے ارشاد فرمایا what is your name تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام آسیہ ہے سبحان اللہ ان عورتوں نے جب حضرت آمنہ خاتون کو مزدع جافضہ سنایا اب حضرت آمنہ فرماتی ہے اس صبح صبح کا وقت آ رہا ہے گیارہ ربی الاول کی تاریخ گزرتی جا رہی ہے بیہت اعتبار کا دن گزرتا جا رہا ہے پیر کا صبح صبح کا وقت آ رہا ہے بارہ تاریخ آ رہی ہے چار بچ کر پیتانیس منٹ کا وقت ہو رہا ہے آمنہ کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آبری ہو رہی ہے سبحان اللہ بارہ ربی الاپل شریف صبح صادق کے وقت میں امام الانبیاء مکہ کی دھرتی بر سیدہ آمنہ خاتون کے شنگ میں پاک سے تشریف لا رہے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکہ برائلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صبح دیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گلہ دے کھولیے جاتا ہے دوڑا نور کا نور کی سرکار ہے دے ڈال صدقہ نور کا اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور چار بچ کر پہ سالیس منٹ پر پیر کے دن صبح صادق کے وقت میں بیس اپریل پانسو اکتر عیسوی میں قابط اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے سامنے باب اسماعیل سے ملا ہوا وہ گھر ہے جہاں میرا نبی تشریف لایا حضرت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے اب میرا بیٹا زمین پر آ گیا میرا نبی کی آمد کیسے ہوتی ہے اس گاؤں میں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے مالداروں کے گھر میں بھی بچے آئے ہوں گے غریبوں کے بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے لیکن ایک آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے ایک حلیمہ کی گھوت کا پالا پیدا ہوا ہے آؤ کنڈیشن پوچھنا چاہتے ہیں آمنہ خاتون سے آئی آمنہ خاتون آپ کا بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا یا مسکراتا ہوا پیدا ہوا حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے ارے وہ دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو روتے ہوئے پیدا ہو میرا بیٹا مسکراتا ہوا پیدا ہوا سبحان اللہ آنا حضرت بریلی کی دھرکی سے بکار کر کر دے یا رسول اللہ پتلی پتلی گلے پرسوں کی پتیا علموں کی نزاکت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے میرا بیٹا پیدا ہوا مسکراتا ہوا حضرت آمنہ خاتون کا دوسرا جملہ سنو لکھنے والے علامہ شیق عبدالحق محد سے دیل بھی ہے کتاب کا نام مدار جنوبہ جلد سائنی ہے اسی رائٹر کا نام علامہ شیق عبدالحق محد سے دیل بھی ہے فرماتے ہیں سیدہ آمنہ خاتون نے ارشاد فرمایا جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو سجدے کی حالت میں پیدا ہوا سجدے کی حالت میں پیدا ہوا شارک کمال پھری یہاں پر ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہو اللہ کے نبی کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا سجدہ کرتا ہے وہے پیدا ہوا سجدے کی کنڈیشن میں تشریف لایا سجدے کی حالت میں تشریف لایا حضران اب ذرا غور تو کرو یہ دو عالم ربانی بیٹھے ہیں ان کی سرپرستی و سیادت و قیابتت میں احمد رضا منظری پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ بول لہا ہے اب زکاة اللہ رب العزن نے جب روزے کو فرض کیا تو بولو جبرائیل کو زمین پر بھیجا کے نہیں قرآن کی آیت زمین پر آئی جب اللہ نے زکاة کا حکم دیا تو جبرائیل زمین پر لے کر حکم نافذ ہوئے اللہ نے کہا شراب حرام ہے حرمت کا ذکر حضرت جبرائیل زمین پر لے کر آئے اللہ نے فرمایا چوری حرام ہے چوری کو حرام ہونے کا حکم حضرت جبرائیل زمین پر لے کر آئے قابت اللہ کا حج فرض ہے حضرت جبرائیل یہ حکم لے کر زمین پر آئے روزہ فرض ہے حضرت جبرائیل یہ حکم لے کر زمین پر آئے زکاة فرض ہے حضرت جبرائیل یہ حکم لے کر زمین پر آئے لیکن نماز فرض ہے یہ لے کر جبرائیل بعد میں آئے پہلے میرے رب نے اپنے رسول کو اپنے چلبوں میں بلایا کائنات کی سانسوں کو روگ دیا کائنات کے راستے کو بلوگ کر کے اپنے رسول کو بلایا سامنے رسول کو بٹھا کر اعلان کیا اے میرے حبیر سارے احکام میں تجھے زمین پر دوں گا لیکن نماز کا توفہ اپنی بارگرہ میں دوں گا اور تو کریں شان تو دیکھیں روزہ زمین پر ملا زکاة زمین پر ملی کعبت اللہ کا حض زمین پر ملا لیکن جب باری نماز کی آئی جب باری عبادت کے سردار کی آئی جب باری روزے کی نہیں نماز کی آئی اللہ نے میرے آج کی رات میں بلایا اپنے رسول کو توفہ دیا کہا میرے رسول میں تجھے توفہ دیتا ہوں نماز کا توفہ اب بولو مسلمانوں رسول کو نماز کا توفہ کہا ملا اپنے رب کے جلبوں میں ملا اپنے رب کی بارگاہ میں ملا عالمِ خدس میں ملا شبِ اسرہ میں ملا میراج کی رات میں ملا تو میرا نبی سمجھ گیا ارے جو توفہ میرا پروردگار اپنی بارگاہ میں بلا کر دے گا تو اس توفے کی ادائیگی کا اعلان میں پیدا ہوتے ہی کروں گا تو میری امت سمجھ جائے گی یہ نماز سب سے افضل عبادت ہے جو سجدے کی حالت میں میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی فورا نہ نہ فرمائی فان تو دیکھو میرے نبی کی اس لیے اللہ کے پیغمبر نے پہلے پیدا ہو کر سجدہ کیا 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 سجدہ کیا اور کشان سے کیا کشان سے کیا کہ رب کائنات نے اعلان فرما دیا اے حبیب جم میں نے تیرے نور کو بنایا تھا کیا بنایا تیرے نور کو بنا کر اپنے سامنے رکھا تب بھی تیرے نور نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا تھا تیرے نور نے بھی میری بارگاہ میں سجدہ کیا اور جب بشر بنا کر شکمِ آمنہ سے تجھے بھیجا تب بھی تُو نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا اے رسول اب آسمانوں پہ تیرا نام ہم احمد رکھیں گے کیا رکھیں گے کیوں کہ آسمانوں پہ تُو نے ہماری اتنی تعریف کی ہے کہ ہم راضی ہو گئے تو ہم تیرا نام احمد رکھیں گے اس کا معنی ہے تعریف کرنے والا زمین پر جب جائے گا تو تیرا نام احمد نے تیرا نام محمد رکھے گے سبحان اللہ آسمانوں پہ نام احمد رکھا تو زمین پہ بھی احمد ہو جاتا ہوتا کہ نہیں ہوتا امام صاحب جب آسمانوں پہ نام احمد ہے تو زمین پہ بھی احمد ہو جاتا لیکن اللہ نے فرمایا نئی زمین پہ آپ کا نام محمد رکھیں گے کیا رکھیں گے کیا رکھیں گے محمد رکھیں گے سننا چاہتے ہو وجہ لو سن لو آسمانوں پہ احمد نام اسی رکھا جب اللہ نے میرے نبی کا نور بنایا تو نور نبی سجدے میں چلا دیا کہا گیا کہا گیا اتنی رب کی تعریف کی کہ رب کو پیار آ گیا فرمایا تو تو احمد ہے تو تو اتنی تعریف کرتا ہے ہماری تو احمد ہے کہ حبیب اب تو دنیا میں جائے گا تو ہماری رحمد کو دیکھیں ارے آسمانوں میں تیرا نام احمد رکھا کہ تُو نے ہماری تعریف کی زمین میں تیرا نام محمد رکھیں گے محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی بے شمار تعریف کی جائے اے حبیب جب زمین پر جائے گا تیرا نام محمد ہوگا اور محمد کا معنی ہے جس کی بے شمار تعریف کی جائے اب اپنا نام لے گا جب بھی تیری تاریخ ہوگی رشید احمد گنگوہی تیرا نام لے گا تب بھی تیری تاریخ ہوگی حاصل میں نانوتا تیرا نام لے گا تب بھی تیری تاریخ ہوگی ابو چہل تیرا نام لے گا تب بھی تیری تاریخ ہوگی اتبا تیرا نام لے گا تب بھی تیری تاریخ ہوگی شائبہ تیرا نام لے گا تب بھی تاریخ ہوگی امام حسن تیرا نام لے گا دب بھی تیری تعریف ہوگی ارے تیرے گستا جب تیرا نام لیں گے دب بھی تیری تعریف ہوگی نام رکھنا ہمارا کام ہے اور تیرے نام کی تعریف کرنا بھی ہمارا کام ہے اس لیے رب نے اپنے نبی کا نام زمین پہ محمد رکھا ابھی نہیں بات انکمپلیٹ ہے ذرا محمد بولو محمد سب بولو محمد کوئی کسی سے پیار کرتا ہے نا تو کیا کرتا ہے چومتا ہے نا ارے کبھی چوما ہے کسی کو اپنی اولاد کو چوما کے نہیں چوما ہے چوما کے نہیں چوما ہوت اس کے قریب لے جا تو تب ہی تو چومتے ہو جابر صاحب اولاد کو چومنا اچھا سمجھنا ہے بشارہ کہیں اور چولو گے تو حرام ہو جائے گا جب بھی تیرا نام لیا جائے گا تو ایک بار میں تین مرتبہ ہوتوں کو چومنا پڑے گا تاکہ دنیا دیکھ لے جس کی نام اتنا میتھا ہے تو نام والا نبی کتنا میتھا ہوگا تب ہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زہیر عزت و اطلع محمد کہیں ارشحات سیر پا اے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آدم خدا چاہتا ہے رضا اے محمد اجابت کا سہرہ انعیت کا جھوڑا دلند بن کے نکلی دعا اے محمد اجابت نے جھک کر کلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب صدائے محمد رضا پل سے اب بجد کرتے اتریئے کہ ہے رب سلم صدائے لبین یا رسول اللہ لبین یا رسول اللہ لبین یا رسول اللہ سبحان اللہ اب ابو جہل نے کہا کہ نبی محمد تمہاری تعریف نہیں ہونے دوں گا تو میرے نبی نے فرمایا تو ہماری تعریف کر یا مت کر جو ہمارا نام ہے بولے لے گا تو ہماری تعریف ہو جائے گا نام کی تعریف ہو جائے گا اب ذرا دیکھیں میرے ہوتوں کی طرف جھکو دون ہوت ملے اوپر کے ہوت نیچے کے ہوت کا کس کر لیا بوسا لیا کہ نہیں لیا بولو بولو لیا اور بڑے پیار سے لیا ہے دبا کے لیا ہے پریشن ڈال کے لیا ہے ارے بول دو اپنے ہوتوں کا بوسا لے لو یہ ہوت بھی جنتی ہو جائیں گے سبحان اللہ کیونکہ جو نام لیا جا رہا ہے وہ نام اتنا پیارا ہے اب دیکھو ایک قسط ایک قسط مو ہم دوسرا قسط مد تیسرا قسط کتنی مرتبہ ہوتوں نے ایک دوسرا کو چوما تین بار تو میرے رب نے کہہ دیا پیارے تیرا نام محمد ہے ارے ایک مرتبہ میں تین مرتبہ تیرا نام چوما جائے گا اب اہوٹھے کو چومنا امام صاحب صاحب جو چاہوں گا اہوٹھے کو چومنے پر حرام کا فتوہ دے سکتا ہے مولوی اب پتہ ہوتوں کے چومنے پر حرام کا فتوہ دے گا کہ نہیں اب تجھے ہوتوں کے چومنے پر حرام کا فتوہ دے گا تو تجھے ہوت کٹوانا پڑیں گے ہوت چھوٹا کرانا پڑیں گے اور ہوت کٹوائے گا تیرے بچے بھی تجھے ماریں گے تیری بی بی بھی تجھے ماریں گے مہندے والی بھی بھگا دیں گے پڑوسی بھی تجھے بگا دیں گے اس لیے میرے رب نے کہہ دیا ارے نام محمد پر ہم لیتے چھومنے کو اگر تو حرام کہتا ہے تو تیرے ہور نام محمد کو عدا کرنے میں جو چھوم رہے ہیں اس کو بھی حرام کر کے دکھا نار ہے میرے نبی کی اس لیے اللہ نارے تقویر نارے تقویر نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت سرکار کی آمد سرکار کی آمد جشن عید میلاد النبی حضرتِ مولانا احمد رضا منظری نارے تقویر اب ایک نارہ لگا لو بات ابھی بہت کہنا ہے اور اولی ایٹ منٹ میرے پاس باقی ہے آٹھ منٹ میرے پاس رہ گئے اور بات مجھے اسی منٹ کی کرنا ہے آٹھ منٹ تو سننے بس یہ بات سننے نبی کا نام محمد رکھا تو اب اونٹھے چوننا کوئی حرام کہے گا تو ہوتوں کے چوننے پہ بھی فتوہ لگا تو فتوہ لگانے سے کام نہیں چلے گا پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا یہاں تو تُو قیدرے گا نہیں چونوں گا میرا فتوہ ہے بولو 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 بہی نہیں چونوں گا میرا فتوہ ہے لیکن ہوتوں کے چوننے پر جب فتوہ لگائے گا تو ایک کام کرنا پڑے گا دونوں ہوتوں کو کٹوانا پڑے گا دونوں ہوتوں کو کٹوانا پڑے گا اسی لئے تو حضرت ابو بکرے صدیق نے جب میرے نبی کا نام سنا تو انگوٹھوں کو چوما تھا اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھا میرے یار نے کیا کیا صحابہ نے کہا سرکار آپ کے نام کو چوما ہے تو میرے نبی نے فرما یہی کام میرے بابا حضرت آدم نے بھی کیا تھا یہی کام میرے بابا حضرت آدم نے بھی کیا تھا سبحان اللہ اب اللہ نے نام محمد رکھ دیا محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تاریخ کی جائے اب یہی پر ایک بات اور بتا دوں اس کے بعد تقریر آگے کر رہا ہوں نبی کا نام محمد رکھ دیا کیا رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا جب رکھ دیا گیا اب کعب شریف میں مندلی لگی مندلی سمجھتے ہو نا جو پہلے بیلوں میں لگتی تھی پوری پوری رات گروب بنا کر لوگ بیٹھتے تھے خرافاتے کرتے تھے گانے بجانے کرتے تھے تو کعب شریف کے سہن میں ایک مندلی لگی گروب بیٹھا ایک جماعت بیٹھی اس جماعت میں ابو جہل بھی تھا ابو لہب بھی تھا اتبا بھی تھا شہبہ بھی تھا ولید ابن مغیرہ بھی تھا امیہ جیسا ناخلب بھی تھا بڑے بڑے کافرین حاسدین ظالمین مشرقین عرب بیٹھے صبح صبح کا وقت ہے آمنہ کا لال پیدا ہو گیا ہے نام محمد رکھ دیا گیا اب یہ لوگ سارے اکھٹا ہو کر بیٹھے تو امیہ نے کہا کہ کچھ اجازت ہے میں بولوں سب نے کہا بولوں بہت ہی دلچسپ بات ہے یہ بہت دلچسپ بات ہے اسی لیے بڑے سائلنٹ محول میں بولنا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے جلسہ کامیاب ہو جائے نام مصطفیٰ کو سنگو پوری کمیٹی بیٹھی امیہ کھڑا ہو گیا کہا ابو جہل ایک بات بتاؤ تم نے کبھی کسی بچے کا نام اپنی زندگی میں عرب میں محمد سنا ہے ابو جہل نے کہا میں نے ہستک نہیں سنا ابو لہب سے کہا تم نے نام سنا ہے کہا نہیں میں تو اتنی عمر کا ہو گیا میں نے کبھی نہیں سنا اب امیہ کیا کہتا ہے عرب کے لوگ علم الانصاب میں بڑے ماہر ہوتے ہیں علم الانصاب سمجھتے ہو جیسے تمہارا نام تمہارے باپ کا نام تمہارے دادا کا نام تمہارے لکر دادا کا نام تمہارے سکر دادا کا نام سکر دادا کے دادا کا نام سکر دادا کے دادا کا نام ہوتے 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 حضرت آدم تک ہوتے اس کو علم الانصاب کرتے ہیں اسی طرح ہر انسان کا ایک نسب ہوتا ہے ہر انسان کا ایک نسب ہوتا ہے امیہ نے کہا میرے گھولے کی نسل کہاں سے آئی یہ بتا سکتا ہوں اتنے قابل تھے بولو کہ میرے گھولے کا نسل کہاں سے آئی میں میرے باگ کی خجوروں کے درخت کہاں سے آئے میں بتا سکتا ہوں ادھر دیکھو ادھر دیکھو میری طرح یہ شیطان کہاں سے بیچ میں حائل ہوگی میرے گھولے کی نسل کہاں سے آئی میں بتا سکتا ہوں میرے باگ کی خجوریں کہاں سے آئیں ان میں درخت کہاں سے آئے میں بتا سکتا ہوں درختوں کا شجرہ بھی لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو میں ایک ہزار مرتبہ جنم دوبارہ لے لوں تب بھی نہیں بتاؤں گا کہ نام محمد کہاں سے آیا تو اب ہم کہنا چاہتے ہیں ظالموں اگر نام محمد دنیا سے آتا تو تمہیں پتا چلتا ارے دنیا میں تین نام ایسے ہیں جو داریک جنت سے آئے ہیں ایک نام میرے نبی کا آیا ہے ایک نام امام حسن کا آیا ہے اور ایک نام امام حسن کا آیا ہے شاند امام جنتی ہے تو دنیا میں کہاں ملے گا بات سوچ میں آ گئی تو ان مکہ کے کافروں نے کہا یہ نام مکہ کی نبت میں نہیں ہے عرب کی ڈکشنری میں نہیں ہے تو آواز آئی ارے یہ نام تو بھیجنے والا پربردگار ہے لانے والا جبرائیل ہے یہ نام مصطفیٰ کا جنت سے آیا ہے اب میرے نبی کا نام محمد جنت سے آیا ہے امام حسن کا نام جنت سے آیا ہے امام حسین کا نام جنت سے آیا سبحان اللہ اب نانا نبیوں کا سردار ہے اور نواسا شہیدوں کا سردار ہے اور ان کا دامال حضرت علی Владیوں کا سردار ہے اور حضرت فاطمہ میرے نبی کی بیٹی تمام عورتوں کی سرگان نام محمد رکھ دیا گیا سمجھ میں آگیا نام محمد رکھ دیا گیا عبد المتلیم میرے نبی کے دادا کون دادا میرے نبی کے گرینڈ فادر میرے نبی کے دادا حضرت عبد المتلیم قابع کا تباہ فرمانے قابع کا تباہ فرمانے کہ آپ نے دیکھا قابع جھکر ہے قابع جھک رہا ہے حضرت عبد المتلیم حیرت میں پڑ گئے یہ قابع کیوں جھک رہا ہے آواز آئی عبد المتلیم حیرت میں مطلب اپنے گھر میں جاؤ تمہاری بہو آمنہ کے شکمیں پاک سے ہمارا حبیب پیدا ہوا ہے اُس حبیب کی آمد پر ہم نے کہہ دیا قابع آدم کی پیدائش پر تُو نہ جھکا موسا کی پیدائش پر تُو نہ جھکا کنیم اللہ کی پیدائش پر تُو نہ جھکا زکریہ کی پیدائش پر تُو نہ جھکا یحیہ کی پیدائش پر تُو نہ جھکا آبو بکر کی پیدائش پر نہ جھکا عمر کی پیدائش پر پس نہ جھکا اُسو مان کی پیدائش پر نہ جھکا کسی ولی کی پیدائش پڑھنا دوکا کسی نبی کی پیدائش پڑھنا دوکا کسی ماؤس کی پیدائش پڑھنا دوکا کسی عمقال کی پیدائش پڑھنا دوکا کسی قلندر کی پیدائش پڑھنا دوکا اے کعبے اب جھک جا تو کعبے سے آواز آئی مولا کیوں تو میرے ربنے کعبہ اب کوئی اور نہیں آ رہا ہے تجھے تین سو پیسڑ معبودانے باطلوں سے پاک کرنے والا میرا حبیبہ رہا ہے اس لیے کعبہ جھگیا اب کعبہ نبی کی آمد پر جھگ گیا پریلی کی آلہ حضرت بولے یا رسول اللہ تیری آمد کی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا اور تیری حیبتھی کے ہر بطھر تھرا کر گر گیا شان دیکھو میرے نبی کی عظمت دیکھو سبحانہ شان دیکھو میرے نبی کی شان دیکھو کعبہ جھگ گیا حضرت عبد المتعلی حیرت میں پڑ گئے کعبہ جھک رہا ہے آباز آئی کیوں نہ جھکوں جو مجھے بھتوں سے پاک کرانے والا ہے